سبھی ساتھیوں کو نمسکار میں ہوں ایڈوکٹ سوک چودری بھائی آج میں بہت خوش ہوں اور ہو سکتا ہے آپ بھی ہو سکتا ہے کیا ہونا ہی ہے آپ کو بھی خوش ہونا ہے جس گڑی کا ہمیں انتظار تھا کافی ٹائم سے لمبے پڑے تھے میرے کو بھی لوگ ووٹس اپ پہ پتہ نہیں کیا کیا گالیاں تک لکھ رہے ہیں آپ بے کو بنا رہے ہو آپ ہمیں بتاتے نہیں آپ ہماری ہیلپ نہیں کرتے تو بھائی میں تو پی ایم تو ہوں نہیں کہ آپ کی ہیلپ کر پاؤں لیکن پھر بھی دیر آئے درست میں آپ کو خوش کبری ابھی سنا دوں گا بہت اچھی نیوز ہے ویڈیو پورا دیکھنا پانچ سی منٹ کا کمپلیٹ کر دوں گا ہمیشہ میرے موز سے بولتا ہوں آج میں بول کے سناؤں گا کہ انڈین گورنمین نے کیا نوٹیفائی جاری کیا ہے وہ آپ کو ایڈوائزری جاری کیا ہے آج رات سیام کو ساتھ بجے وہ جاری ہو چکی ہے چیار مئی کو ٹھیک ہے ساتھی ہو میں اسے پہلے ریکویسٹ کروں گا اگر آج چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دباتے ہیں اگر آپ فیس بک پیس پہ دیکھ رہے ہیں تو فولو کا بٹن دباتے ہیں تاکہ ہر روز ویدیش سے ریلیٹیڈ سے انفورمیشن ہے آپ پہ ملتی رہے ہیں یہ ویڈیو صوبے آپ پانچ مہی کو ساتھ بجے دیکھ رہے ہوں گے بیس نیو جی ہے کہ ساتھ اپریل سے فلائٹیں سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ گورنمین نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے پوری وشتری جانگری وہ اپنی بیپ سائٹ پہ کل کی ڈیٹ میں ڈال دیں گے تو چلیے شروعات کرتے ہیں میں انہوں نے کیا بولا ہے ان کا جو دھوٹی جو لیٹر ہوتا ہے جو پترکاروں کو میرے پاس پترکار کے مادیم سے آیا ہے میں بولتا تھا آج اس میں پڑھ گئے سناوں گا پہلے آپ پورا سمجھ لیجیے اس کے بعد ہم دوبارہ سے بات کریں گے اس میں دیکھیں آپ لکھایا بھارت سرکار نے ویڈیسوں میں پھنسے بھارتیوں کو سرنبت طریقے سے واپس بھارت لانے کی سویدہ پردان کرنے کی عنومتی دے دی ہے یہ پرکریا ساتھ میں اسے سرنبت طریقے سے پرارم ہوگی اب سن لیجیے آگے اس میں کیا لکھایا ہے پتر سوسنا کاریال ہے بھارت سرکار بھارت سرکار نے ویڈیس میں پھنسے بھارتیوں کو واپس بھارت لانے کی سویدہ کی عنومتی دی ہے پرکریا ساتھ میں اسے سٹارٹ ہو جائے گی نئی دلی چار مئی دو ہزار بیس یعنی آج کی ڈیٹ کی ہے یہ چار مئی کی بھارت سرکار نے ویڈیسوں میں پھنسے بھارتیوں کو سرنبت طریقے سے واپس لانے کیلئے سویدہ پردان کرنے کی عنومتی دی ہے یاترے کی ویستہ ہوای جازو نو سینہ کے ہوای جازو دوارہ ہوگی اس سمجھ میں مانک سنچالک پروٹوکال ایس او پی تیار کر لی گئی ہے ویڈیس منطرالے کے دوتاواس اور اوچایوگ ایسے بھارتی ناغروں کی سوچی تیار کر رہے ہیں اس سویدہ کے لیے بھارتیوں کو یاتریوں کو بھگتان دینا ہوگا ہوای یاترہ کے لیے گیرانو سوچی تو وانی جگ اڑانوں کا انتظام ہوگا یہ یاترہیں سات مئی سے چنمت طریقے سے پرارم ہوگی اڑان بھڑنے سے پہلی یاتریوں کی میڈیکل سکریننگ کی جائے گی کیول سوست یاتری ہی یاترہ کر پائیں گے یاترہ کے دوران ان سبھی یاتروں کو سوست منطرالے اور ناغریک اڑین منطرالے دوارہ جاری کیے گے سبھی پروٹوکال کا پالن کرنا ہوگا گنتوے تک پہنچ کر سبھی کو آرگی سیتو ایب رجیسٹر کرنا ہوگا سبھی کی میڈیکل جانچ کی جائے گی جانچ کے پسا سمندی راجی سرکار دوارہ انہیں اسپطال میں یا سینستاگت کوروٹائن میں چودہ دن کے لیے بکتان کے ادار پر رکھا جائے گا چودہ دن کے بعد کوویڈ ٹیسٹ کیا جائے گا سوست پروٹوکال کی اگریم کاروائی کی جائے گی ویسے منطرالے ناغری گوڑین منطرالے شگری اس کے بارے میں ویسٹری بیب سیٹ دوارہ ساجہ کریں گے تو ساتھیوں آپ نے سن لی بیسٹ نیوز ہے آپ کے لیے اب میں تھوڑی سے آپ کو میری طرف سے بتا دیتا ہوں کچھ لوگوں کو بہت سارے کو سمجھ میں نہیں آتی ساتھ تارک سے سارٹ ہو رہی ہے انڈیا پہنجیا ہوگے ٹکٹ کا پیسہ لگے گا جو بھی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی وہ باقی پوری جانکاری کلکی ٹیٹ میں بتائے گی پہلے والے میں یہ بتایا گیا تھا کہ کنڈیسن کے آدار پر ہم پیسہ لیں گے فری لیں گے تھوڑا لیں گے اس سے تھوڑا کم لیں گے لیکن آج والے میں بھکتان کا بتایا گیا ہے اس کے بعد انڈیا آگے سکریننگ کی جائے گی آپ کو انڈیا میں سلنا ہے نا سیتو ایپ جو پورا ہو وہ بوڈی چیکپ بتا دیتا کہ آپ کے یہ پروبلم ہے وہ آپ کو ائرپورٹ پہ ہی ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا وہاں بیٹھے نہیں کر سکتے آپ انڈیا کی لوکیشن ہونی چیئے وہاں کے نہیں تو آپ انڈیا آنے کے بعد وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو میڈیکل ٹیسٹ ہونے کے بعد کرونٹائن کر دیا جائے گا چودہ دن کے لیے اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا کرونٹائن چارج لے گے گا یہ سرکارے راجے سرکاروں دوسری بات اس میں ساتھ میں ایڈ کی گئی ہے کہ راجے کے آدار پہ جیسے آپ راجستان کی ہیں تو آپ کو راجستان گورنمنٹ کے ثروع آپ کو راجستان بیجا جائے گا پنجاب پاکستان میں بھی یہ فارمولا چل رہا ہے اس میں دیکھیں اس میں بتایا گیا ہے کرونٹائن بھگتان دینا پڑے گا آدار پر سمجھ گے آدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سویدہیں ملیں گی جیسے ہسپیٹل میں اگر ہسپیٹل مل جاتا تو پھری ہو جاتا ہے یا پھر کوئی سینستاگت جیسے کوئی کرائی پر لے لیتی ہے پھر ہوتل وغیرہ اچھے ہوتلوں میں بہت سارے لوگ سب لوگ مجدور نہیں ہیں بہت سارے لوگ اس میں رہنا نہیں چاہتے تو ان کے لئے الگ سے پاکستان میں اٹلوں کے پھائیو سٹار اٹل میں بھی لوگ رہتے ہیں لیکن وہ دو دن کے لئے رہتے ہیں ان کا الگ سے چارج لگے گا کنڈیشن کے ادار پر آپ کو چارج لگے گا اس میں یہ ہی بتایا کہ کرونٹائن کا چارج لگے گا لیکن بھائی دیکھیں انڈیا میں آج تک آپ تو چلو آرہے وہاں سے انڈیا میں کتنے لوگوں کو لاکھوں لوگوں کرونٹائن کیا ہے چودہ دن 28 دن کے لئے ان کا ایک بھی پیسہ گورنمنٹ نے نہیں لیا اور یہ یہ بات راج سرکار کی اور سے ڈالی گئی ہے تو مجھے نہیں لگتا آپ کا کرونٹائن کا پیسہ لگے گا سمجھ رہے بات کو چودہ دن کے بعد آپ کی دوبارہ جانچ ہوگی جانچ میں آپ کیلئر ہو جاؤ گے تو اس کے بعد میں گورنمنٹ اپنے طریقے سے مانگڑ ہے تو ٹرینے جا رہے ہیں تو ٹرینوں کے مادیم سے آپ پندرہ سولہ دن میں گھر پہنچ جاؤ گے گورنمنٹ کی پولیشی کے حساب سے تو میرے ساتھ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ریکویسٹ آپ سے یہ کر رہا ہوں جیادہ سے جیادہ لوگوں تک یہ جانکاری آپ پہنچائیں تاکہ جن کے پاس بیچاروں کے پاس نئی پہنچ پارے ہیں ان کے پاس بھی ان کو نولیج ہو جائے ساتھ میں اسکرین سوٹ بھی ایڈ کر دوں گا آپ پڑھ لیجیے جیادہ سے جیادہ لوگوں ساتھ شیئر کریں اور ہر روز ویدیش سے ریلیٹڈ صحیح انفرمیشن کے لیے یہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ صحیح انفرمیشن آپ کو یہاں پہ ملتی رہے ٹھیک ہے ساتھی آج کی بیس نیوز مجھے اچھی لگی آج تک کافی ٹائم سے بیٹ کر رہے تھے ساتھ آرکھ سے پلائٹے سٹارٹ ہو رہی ہے جلدی کیجئے آنے کے لیے آنے والے جائیں دو وندے ماتر